نمشکار نیوز ایٹین کی اس خاص پیشکشت چنابی چوپال میں آپ کا بہت سواغت ہے ہم ہیں دمو لوگ سباشت کے دمو جلا مکھیالے پر اور ہم بات کرتے ہیں یہاں کی جنتہ سے کیا ہے دمو کی جنتہ کے مددے کیا راستی مددوں پر یہ چناو لڑا جائے گا یا پھر لوکل مددوں پر یہ چنا ہوگا ہم یہاں کے لوگوں سے چرچہ کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کیا ہے ان کے مکھ مددے کیا اس بار کے مکھ مددے رہیں گے چناو کے دوران لوگ سباشت چناو پر پچھلے کئی برسوں سے چناو چلے آ رہا ہے چاہ سیمبلی کے چناو یا لوگ سبا کے چناو یا نگرپالی کا گیا پنچہ دے کوئی بھی چناو بیروزگاری اور اپنا جو پلائن کے مددے یہ پرمکمائی ہے کہ یہ پہلا ایسا چناو ہے جو مجھے انمرلہ یہ راشتر اس طرح پر ہو رہا ہے جو پچھلے بائیس جنوری کو رام مندر کا جو بھاٹن ہوا بھا جاپا کو اس کا لاب کہیں نہ کہیں مل رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس بار جو بھارتی انتہ پارٹی چار سوپار کی بات کر رہی ہے بہت کاروڈنس کے ساتھ بات کر رہی ہے تو اس بار کا چناو جو ہے پر راشتری اسطر پر راشتری اسطر پر ہے اس بار کوئی لوکل مددہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ساں راشتری اسطر کی بات کر رہے ہیں راشتری اسطر کا مددہ ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس بار کا جو چناو یہ مددہ ہے وہ لوکل مددہ پر ہے کی راشتری مددہ پر ہے مددے تو مددے ہوتے ہیں راشتری کا ہو یا لوکل ہو لیکن جس حساب سے راجنیتی کا روک دیکھ رہا ہے نا اس حساب سے میں تو بالکل سیٹسٹائی نہیں ہوں آپ دیکھئے کہ ابھی ریسینڈلی میں الیکٹرو بونڈ کے بارے میں کتنا کچھ ٹی وی میڈیا کے مادہم سے پتا جلا اب آپ یہ دیکھئے کہ اپن جیسے بھاج پہ ذرکار ہے بیکسین کے بارے میں کتنا انہیں پرچار کیا کہ ہمارے پردان منطری جی نے بیکسین جی کوویٹ میں جس کمپنی نے بیکسین پروبائیٹ کرائے اس نے پہلے ہی بی جے پی کو فنڈنگ کی اتنا انہیں چندہ دی ہیں ایسی ڈیڑھ ساری کمپنیاں ہیں وہ دے تو ایسا ہے کہ ایک دو جار چودہ میں ایک سپیس ہے ماننی ہمارے نریند موڈی جی کی جو اس سمائے کے تدکالی پردان منطری تھے وہ بول رہے تھے کہ اس منچ پہ آکے کبھی بھی یہ ماں نہیں بولتے مہنگائی کا آج اس قدر مہنگائی کی مار ہے گریبوں کے بیچ میں کہ آپ کہیں بھی نریند موڈی جی ہمارے دیس کے پردان منطری بولنے تیار نہیں ہے یا ایون ان کی پائٹی کی کوئی بولنے تیار نہیں مددے تو بہت ہیں بیروزگاری دو کروڑ دو کروڑ روزگار کے لیے انہیں بادہ کیا تھا کہ دو کروڑ ہم روزگار دیں گے وہ روزگار کہیں نہیں دیکھتے دوسرا میٹر ہے مجھے تو ای بی ایم میں بھی بہت بڑا سکھ لگتا ہے اگر کوئی چیز میں سنسا ہے تو اسے لگ کریں بیلٹ پیپر میں لاکت ہے ای بی ایم سے مسینوں میں ایسے پڑھ نام آتے ہیں جو اپن سوچتے بھی نہیں کہ اپن نے کہاں بوٹی ہے کہاں گیا تو یہ مددے بہت سارے ہیں ان پر بیچار کرنا چاہیے جیسیت کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ جو چیز جنتہ کی بپکش کی مانگ ہے اس کو آپ کریں اگر کسی کو سنسا ہے تو اس کو دور کریں انشیتری راستی مددوں کی بات انہوں نے بھی کہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کے کس طرح کے مددے لوکل مددے یا پھر راستی مددے پیسے اس بار کہ جو آگامی لوک سبح چناؤں ہیں وہ راستی مددے اور ستھانی مددے دونوں کو ہی مجھے نجر رکھتے ہوئے لڑے جا رہے ہیں اور جیسے کی دیکھا جائے پانچ سو سال سے اگر بات کری جائے تو بھارت میں رہنے والے سمست دیشواستیوں کی یہی اکشاتی کے رام مندر کا گھاٹن ہو اور یہ سو بھاگ ہمیں پرابت ہوگا یہ بھی ہمیں پارٹی اندر پارٹی کی سرکار میں ہی پرابت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے روجگار کی تو پردھار مندری کو اوصل بکاس کے تحت کئی ایسے پروگرام چلائے جا رہے ہیں ایم ایس ایمی کے دوارہ پرسکشن دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ ان کو سو روجگار روجگار اسطحفت کرنے کے لیے پردھار مندری سو روجگار روجگار اوضمی یوجنا یا پی ایم ای جی ایسے تمام پروگرام تیار کیے گئے ہیں اور اگر دیکھا جائے جلے بائیس تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان یوجناوں کا لعب اٹھا کے خود پر سو روجگار اسطحفت کیے ہوئے ہیں رام مندر کے مدے کی انہوں نے بات کی کہ رام مندر بھی ایک بڑا مدہ ہے آپ سے سر پوچھیں گے کہ اس بار لوگ سبا چناؤں میں کیا مدے آپ کو نظر آتے ہیں مدے بیروچگاری بھکمری ابھی بھی دیس میں ہیں موڈی سرکار دو ازار چودہ سے کہتی کہ ساتھ سال میں کانگریس نے کیا کیا لیکن جنتہ پوچھ رہی ہے کہ چودہ سے ابھی تک موڈی جی نے دس سال میں کیا کیا موڈی جی آج بڑے فکر سے کہتے کہ ہم اسی کروڑ لوگوں کو راسن پھری دے رہے ہیں مطلب ایک سو چالیس کروڑ میں سے اسی کروڑ جنتہ آج بھی بھکمری کی سکار ہے اور اس کو سرکاری راسن کی ضرورت ہے یہ ان کا بکاس ہے الیکٹرال وانڈ کی بات کی ہے وہ نشتی ایک رسوت لینے کا نیا فنڈا ہے آپ کے داریڑی ڈالی پانچ دن بعد بولا کہ بھئی آپ ہمارے لیے اس طرح سے وہ دو تو ایک رسوت کا نیا فنڈا نکلا ہے الیکٹرال وانڈ جس کو یہ ایک مددہ بننا چاہیے کانگریش کو مددہ بنانا چاہیے لیکن کانگریش اپنی نیتیوں اور کروٹیوں کے کاران مددوں کا صحیح طریقے سے آج ہی بھکمری بیروزگاری روزگار جو بھارت دیش میں ہے گریبی آج ہی ہے امیر کل تیس پرسنٹ ہے ابھی ایک سروے آیا ہے امیری کل تیس پرسنٹ ہے تیس پرسنٹ لوگوں کے پاس پیسہ ہے باگی ستر پرسنٹ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سب سے بڑا مددہ ہے آرٹھیک آرٹھیک مددے میں بات کریں تو چھوٹے بیعاپاری سے لے کے بڑے بیعاپاری جو جو بیعاپاری ہیں بیشک ادھوک پتی ہم بات نہیں کر رہے ادھوک پتی کل دس سے پندہ پرسنٹ ہیں جنہوں بڑے میڈیا گرمی ہیں بڑے کمپنی والے ہیں وہ تو پوسٹ ہیں ان کا کرج محافظ ہو رہا ہے لیکن جو چھوٹا بیعاپاری ہے چھوٹا روجگار کرنے والا ہے ان کے لیے کوئی مددے نہیں ہے نہ کوئی ہو جنا ہے سرکار کے پاس رام مددہ ایک بڑا مددہ ہے رام رام سب کے ہیں ہر سناتنی کے رام جڑے ہیں مندر تھا مندر جنتہ نے بنوایا ہے موڈیگی نے نہیں بنوایا اس کے پہلے اس کے پہلے جو ہوا تھا چندہ اس میں لاکھوں لوگ ہر گھر سے ایک ایک ایٹ گئی تھی اس کا پتہ نہیں چلا پھر اس کے بعد نیا چندہ کر کے رام مندر بنایا تو رام مندر کوئی مددہ نہیں ہے جنتہ کے بیچ میں جنتہ کو آج ہی روجی روٹی کی آوہ سکتا ہے جو لوکل سے لے کے راشت کا مددہ ہے جس کو آج طریقے سے نہیں اٹھایا جا رہا اور یہ ہی سب سے بڑا مددہ ہمارے نظر میں ہے لیکنو بی جے پی کا جو پروپوگینڈا ہے جو بھی موڈی میجیک ہے وہ ان مددوں کو دمانے کے لیے ایلیپٹوال بانڈن کا مددہ آیا ہے کیجریوال کو جیل بھیج دیا اب پھر اگر کوئی مددہ چلے گا ایک دو نیتہ اور اندر جیل میں چلے جائیں گے آرتک مددہ اس دیش میں سب سے بڑا مددہ آپ نے بتایا آپ کیا کہتے ہیں کس طرح کی مددے اس چناؤں میں ہیں جیسا کہ کہا کہ موڈی میجیک ہی تو ہے آج ہم نے پردھانمندی سڑھا کی یوجنا کے تحت دمو سہر کی سیما کے کیا دوسری جلو کی سیما گاؤں کے لوگوں کو جوڑ دیا آج ہم پہلے لوگ ساروزنک سادنوں کے لیے تائے کرتے تھے اس کے بعد آج کیا ہو رہا ہے آج لوگ باگ رکسہ تانگہ اپنے میوٹر سائیکل گاڑیوں سے آوگمن کر رہے ہیں بیانپاریوں سے پوچھئے وہ آج جب اپنی بسولی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو دینوں رات کا سمائے پہلے تائے کرتے تھے جب پہلے کی سرکار ہیں تھے بیس سال پہلے جب بیانپاری سات وجہ کے پاس لیمکیا جلا کے بیانپار کرتے تھے آج ہمارے پاس چوویس گھنٹے بجلی ہے آج ہمارے پاس جو آوگمن کے سادن ہیں اس سے کیا روجگار اتپن نہیں ہو رہے دمو سہر کی بات کریں تو لگوک یہاں پہ بیس ہیار مدرالون یوجنا ہے جلا عدیو کیند کی بات کریں تو لگوک سالے آٹھ ہیار یہاں پہ عدیو کیند کے کیس چل رہے تو کیا یہ اٹھائیس ہیار روجگار اتپادن نہیں دی کیا روجگار سرکار کی یوجنا سرکاری نوکری دے کر ہی روجگار اتپن کیے جا سکتے ہیں اٹھائیس ہیار اگر یہ کیس ہے کتنے لوگوں کا روجگار ایک مدرالون یوجنا میں کم سے کم دو پریبار آپ کو مددے کیا لگتے ہیں ہمارا اس بار جو یوجنا کا پتر ہے بھارتی جنتہ پارٹی جیسے کی آپ کو جانکاری سنگل پتر سجاوہ مدد کر رہی ہے جو پبلک کے مددے ہوں گے اس کے ادھار پر مدد آئے گئے لیکن ہمارے لئے سروانگیر بکاس کے لئے ہم بات کر رہے ہیں آج ہم بات کریں آواغ کمن کی آج ہمارے دمو جلے کی بات کریں تو جتنے بھی طرح کے ہمارے پاس سنسادن ہو سکتے ہیں ان کا صدوپیو کیا جا رہا ہے ایک جلا ایک اتپات کی انترکت آپ دیکھ سکتے ہیں جلے سے جو چینیت ہوئے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیبن پرکار کی خات دی یوجناوں میں راج سرکار اور کیندر سرکار کی یوجنا کے تحت جو انڈسٹری لگ سکتی ہیں وہ لگ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوروجگار کی انترکت کیا ہمارے بیچ میں لوگ آ رہے ہیں ریڑی ہاتھ کھیلا والوں کے بیچ میں ہم یوگدان دی رہے ہیں تو روجگار صرف سرکاری نوکری دینا ہی نہیں ہے روجگار جو ہے کہ لوگوں کے بیچ میں سوروجگار کو بان کر کے ان کو پروسہان دینا اور لوگوں کی اپنی روجگار مہیا کے لئے سویم کر رہنا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اگر بجلی کی سمسیہ نہیں ہے سکچا کی اگر ہم آج بات کریں تو سکچا کے چھتر میں ہمارے بیچ کے جو چھاتر چھاتر آئے گاؤں سے آتے تھے وہ سہر میں کتنے آ رہے ہیں کیا پہلے یہ سنگیہ تھی کیا صبح آٹھ بجے آ کے وہ کوچنگ اسٹوٹ میں جا رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے بچہ آٹھ بجے اسکول اٹینڈ کر رہا ہے کیا یہ پہلے سنبھا ہوتا پردھان منطری گرام سڑک یوجنا کے پہلے پہلے ترک کے مطلب راستی مددوں پر اس بار کا چناؤں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو مددے ہیں وہ راستی ہیں کی اس تھانی مددے ہیں اب ہم تو جہی کہہ سکتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ بول رہے ہیں دمو ہے جو بنیل خند کا سب سے پچھڑا جلا ہے اور جب سے بی جے پی شاسن ہیں ابھی سے منطری بھی ہے دموئی کے لیکن مول بھوت سبیداؤں سے آج بھی بن چاہتے تھے دمو کاغنوں پہ تو سب ہو رہا ہو لیکن جنتا ہوں لاب نہیں مل رہا ہوا ہے تو کن کن مددوں پر اس بار کا چناؤں لڑا جائے گا آپ کے لحاظ اب ہمیں لحاظ سے تو جہی ہے کہ روجگار ملے کسانوں کو سبیدائیں ملیں اب تالہ آپ تو بڑے بڑے بن گا ہے باندھ بن گا لیکن یہ کبھی کھیس پانی نہیں پہنچ رہا ہوا آج بھی نہیں پہنچ رہا ہوا کسانی جو ہے بہت مہنگی ہے کسان کے لیے ریٹ نہیں مل رہا ہے دو ہزار باشتوں کو گیاں بکڑا ہو چار ہزار کو چناؤں بکڑا ہو پانچ ہزار کی مصور مل رہا ہے اتنے میں کسان کو کوئی گیاں نہیں کھاتا ہے مجدون بندل گھن بندل گھن کا کسان بڑا پریشان ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس بار کیا چناؤں بھی مددے اس دمو سنسیدیشن چناؤں بھی کوئی مددے نہیں ہے اس بات کیونکہ اس بات چناؤں جو ہو رہا ہے موڈی کے نام پر ہو رہا ہے اور موڈی جی نے جو بکاس کیا ہے آج تک وہ کسی نے نہیں کیا آپ کوئی بھی چھتنے میں دیکھ لیں جو بکاس ہوا ہے وہ موڈی سرکار میں ہوا ہے چاہے سرک دیکھ لیں آپ چاہے تیرینوں میں دیکھ لیں تیسری لائن کا کام دیکھ لیں جو چردہ آپ میں ہاں کوئی بھی کام دیکھیں وہ موڈی سرکار میں ہی ہوا ہے اور آپ کی بات چار سو پار ہے آپ کے لحاظ سے کیا دمو میں مددے ہیں دمو لوگ سبح کے مددے ہیں یا راستی مددوں پر اس بار کا چناؤں دیکھیں پچھلے بگت 75 سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں روڈ کنڈم پڑی ہوئی تھی پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور بجلی نہیں تھی جب سے موڈی سرکار آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جل جیبن ویسن کے انترگر ہر گاؤں ہو یا شہر کے لوگ ہو ان کے گھر تک نل پہنچانی کی بیوستہ پانی پہنچانی کی بیوستہ موڈی سرکار کے دعا رکھی گئی ہے آپ بگت دیکھ رہے ہیں لائٹ کتنی سوچارو روپ سے شہر ہو چا گرامیڑ ہو لائٹ بہتین طریقے سے مل رہی ہے جو غریب کسان تھے یا غریب لوگ تھے ان کے لیے جو گھر کی بیوستہ کی گئی ہے پردان منتری اور لادلی لچمی یو جنائے جو چلائی گئی ہیں تو اس سے بہت لوگوں کو راحت ملی ہے تو یہ اس بار چناؤ جو ہو رہا ہے اور اس میں بکاس کے آدھار پر چناؤ لڑا جائے گا اور جو موڈی سرکار نے جو اچھے کار کیے ہیں اسی کو مدی نظر دیکھتے ہوئے جنتاؤں نے پھر سے بہاری متوں سے ویجائے بنائی گیا انیشتری راستری مددوں کی آپ نے بات کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اسطانی مددہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا دمو لوگ سوا میں اسطانی مددے کام کیوں نہیں کریں گے کیا رہتا ہے جب کوئی بھی اسطانی پرتیاسی خلا ہوتا ہے جس لوگ سوا میں تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے کس روپ ریکہ سے سہر کو لے جائے گا بکاس کی ہے تو بکاس کے مددے اسطانی مددے تو بہت سارے ہیں مددان دینے جا رہا ہوں تو اس کا میرے ہی سے چنا جائے گا وہ مددان جو بھی نیتہ بنے گا لیکن اب تو ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کب کون دل بدل لے پتہ چلے وہ ہی کانگریس سے لڑا پھر وہ بیجے پی سے لڑا جائے تو جنتا ہے کہ مت کبھی یہ value نہیں بچی میرے حساب سے اس میں اگر موڈی جی اتنی ایمانداری سپنا بتاتے ہیں کہ ہم ایماندار نہیں تھا تو ایک نیم بنانا چاہیے نیم لانا چاہیے ایک بل پارت کرنا چاہیے کہ جو بھی پارٹی سے بدلے گا اس کو جیون میں کبھی کوئی چناؤ لڑنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ کیا ہوتے ہیں جیسے آج مان کے جلوں میں موڈی جی کبروت کر رہا ہوں میں بیجے پی بھی چلا جاؤں گا تو میں ان کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو کیا بچا ہے اس میں آپ بتائیے نا اس چیز کو لیکن یہ سب بھول چکی ہے بیجے پی وہ اپنے میں مست ہیں کاغ جو میں کام ہو رہے ہیں کوئی استانی مددہ پر اٹھانے کی بات نہیں ہو رہے ہیں مدرک لون کی بات کرنا آپ بینک جائیں آپ کتنے ڈاکومنٹ کتنے کاغذ لگتے ہیں جروری سوڑی نا کہ آپ آٹھ ہزار آدمی کو دیئے تو آٹھ لاک آدمی گئے ہوں گے مانگنے جب آپ کو آٹھ ہزار لوگوں کو نفاس کی ہوگا لیکن بہت ساری چیز ہیں استانی مددے میں آپ مان کے چلیے جیسے اپن جاتے ہیں دس سال پیچھے تو اپنے جو پچھلے سال کے جو سانسط جی تھے ان کے کام نہ دیجئے آپ کی دموں میں کتنے کام ہوئے ایک بیلاتال شروع تھا جو بیلاتال کی زبائی کے لیے ان نے اپنے دس سال آٹھ سال جتنے بھی رہے پھر اب تو وہ منتری بن گیا تو ایسی چیز ہے کہ آپ پرانے جو آپ کے سانسط پہلے ان کا بتائیے کہ ان نے آٹھ سال میں کیا کیا دموں کا کتنا بکاس کیا پھر اپن نئے سانسط کی بات کریں گے استانی مددے مددے بھائی جب کبھی ختم نہیں ہوتے مددے کبھی ختم نہیں ہوتے تو مددے کبھی ختم نہیں ہوتے تو استانی مددوں کی جیسے آپ نے ابھی راستری مددوں کی بات کری کچھ استانی مددے بھی ہیں جن پر کچھ چناؤ لڑا جائے گا اسٹھانی مدے بھی ہیں اسٹھانی مدے جیسے اگر بات کی جائے کہ اگر بکاس کی تو کیا سہر میں بولیں اپن کے پرساسنک بیوستہ کو لے کر یا اپن لائٹ بجلی پانی بیوستہ کو لے کر تو اس میں کام کیا ہوا ہے اور پہلے سے کر رہے ہیں اور اگر اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی بھائی صاحب نے بولا تھا کسانوں کو لے کر کسانوں کو بائی سو روپے میں ان کی خریدی کی جا رہی ہے تو یہ ہمارے بیدان صاحب کو جو گھوکھنا پتر تھا اس میں یہ بولا گیا تھا کہ بھائی آگامی پانچ برسوں میں ہم ستائیس سو روپے تک روپے میں خریدی کریں گے اور یہ ہوا بھی کہ ابھی جو ہے برطمان میں چوبیس سو روپے سمرتر مولے پہ گیا ہوں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اگر کری جائے کسان کے لیے تو پہلے جو ہے پردھان منتری گرام سڑک یوجنہ نہیں ہوا کرتی تھی کسانوں کے انا جو ہیں سہروں کی منڈیوں میں آب ہی نہیں پاتے تھے وہ خراب ہو جاتے تھے آج کسان اتنا سسکت اور مجبوط ہوا ہے تو یہ بھی پردھان منتری گرام سڑک یوجنہ کی ہی دین ہے کسانوں کے یہاں پہلے ٹیکٹر نہیں ہوا کرتے تھے آج ان کے سفاری اور اس کوئر کوئی جیسی گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں ریشتی اس راستی مددے اور اس تھانی مددے دونوں مکس ہو کر کے اس چناؤں میں اثر ڈالیں گے ایسا کچھ کہیں گے دیکھو کہنے کے لیے دمو لوگ سوہ سیٹ نو بار بھاچپا سانسد رہے ہیں ایک بار جنتا پارٹی رہی ہے کل پندرہ لوگ شوہ چناؤں میں پانچ بار ہی کانگریس جیتی ہے جب بھاچپا سرکار نہیں تھی جیسے سڑکوں کی بات آئی تو جو سڑکوں کا آج جال وشاہ ہے اس کے لیے موڈی نہیں اٹل جی کو دھنوات دینا چاہیے اٹل جی نے ایک جو گاؤں سے گاؤں جوڑو اس کے بعد سڑکوں کا بیکاس ہوا انہیں ایک رپیرنگ کیا بیکاس ہوا ہے بیکاس ہوتا ہے پچاس لاکھ روپے کا بیکاس سویکرت ہوتا ہے دس لاکھ روپے بنتا ہے آج ہم دموی سہر میں بات کریں گھنٹا گھر ہمارا ہردہ استل ہے بہاں پہ ابھی سڑک بنائی گئی تھی لیکن بہاں پہ ابھی بھی جو گڑھا بھرا ہوا ہے اگر لوکل مددے کی ہم بات کریں بہاں بھی آج یہ گڑھا نکلا ہوا ہے یہ آپ کا بیکاس کے ساتھ بڑا بھرشتہ چارکاوی ایک سندیس ہے کہ آپ نے بیکاس تو کیا بیکاس کے لیے پیانسہ آیا آج ہمارے پورے جنپدوں میں سات جنپدوں میں بغیر سویکرتی کے چار سو کروڑ کے کام ہوئے ہیں کچھ کاغریوں پہ کام ہے تو یہ مددے یہ پرتیاسی جو بپکشی پرتیاسی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا لوکل اٹھا پا رہا ہے کتنا راشتی مددہ اٹھا پا رہا ہے یہ مددوں کا چناؤ ختم ہو چکا ہے یہ کوئی ہوا آتی ہے ہوا بنتی ہے اس پہ پورا چناؤ ہو جاتا ہے ہم ایک چال چل رہے ہیں ایک چال میں جہاں پہ جیسا ہوا بھاچپا بھاچپا تو بھاچپا بھاچپا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک لہر چلتی ہے اور اس لہر کے حساب سے ہی پورا چناؤ ہونا ہے آپ کیا کہیں گے جی ہاں لہر چل رہی ہے ہمارے بکاس کی لہر چل رہی ہے اگر آپ بات کریں ہم تو ہمارے جو ستھانی مددے ہیں لوگوں کو بہت لمبے سمائج سے مانگ تھی کہ دموں کو نیسل ہائیوے سے جوڑنا چاہیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا کہنا تھا جب ہمارے بیچ میں جب ہم پڑھتے تھے تو پاسپورٹ بنوانے باہر جانا پڑھتا تھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں چھے دن میں دموں میں بیٹھے بیٹھے آپ پاسپورٹ بنا رہے ہیں تو جس چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے وہ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں وہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس لیے جو ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں سروانگیر ویقاس کی ہی تو لہر ہے کہ لوگ موڑی موڑی کہہ رہے ہیں سروانگیر ویقاس کی لہر ہے آپ کو کیا لگتا ہے مستانی مددے راشتی مددے کہیں نہ کہیں اگر آپ بات کریں بھرس سرکار کی یو جنہوگی یا مطلبت شاہسن کی یو جنہوگی تو اس کا سر دیکھتا ہے آج جلی بن مشن کے تحت ہجاروں کروڑوں کروڑوں کروڑے کے کام پورے دیش میں چل رہے ہیں گھر گھر پانی پہنچ رہا ہے اس میں جھوٹ بولنے والے کوئی بشہ نہیں ہے آج آپ دمو جلے میں جلے ہیں پچیس سو کورڈ روپے سے اوپر کی پریوجنہ ہے یہاں چل رہی ہیں سد دروس سالی اور اسی تمام پریوجنہ ہے جو چل رہی ہیں ہزاروں گاؤں جس میں جھوڑے گئے ہیں اور آج گھر گھر پانی پہنچ رہا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ریشنل ہائیویس کی بات کریں گھر انڈیا میں تنیویس کی دادات لگاتا اور دن پہ دن بڑھ رہی ہے اب تو ہم امریکہ اور جاپان جیسے روڈ بنانے کے استطیقی میں ہمارے جو گھٹ کری جی ہیں میں پترگار ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں وہ نکل آتا جو کام ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کچھ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اگر مدے نہیں بچیں گے تو اگلا چناؤ کیسے ہوگا حبدیں نہیں بچیں گے تو اگلا چناؤ کیسے ہوگا اب اور کون مدے جو لوکل میں چل رہے ہیں اب بللب بھائی پٹیل بریج ہے وہ تے لائٹیں لگی ہیں جب سے وہ بنو ہیں تو چھائی مہینہ بھر چلی ہیں جب سے آج تک بند ہیں جو بکاس ہے وہ دی سرکار ہو اب بھائی وہ تے سہر کے آدمی سب دیکھ رہے تھا بتاؤ تو اے تھے جنتہ کے بیبھن مدے کئی لوگوں نے کہا کہ نیشنل مدوں پر ایک پورا چناؤ لڑا جائے گا کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ لوکل مدوں پر چناؤ لڑا جائے گا کوئی ورطمان سرکار کے خلاب میں اپنی بات کرتا ہے تو کئی لوگ سمرتھن کی بات کرتے ہیں کل ملاکر کے دمو لوگ سبا کو چناؤ اسثانی اور راستی مدوں کو لے کر کے ہی لڑا جائے گا اور اپنے اپنے لحاظ سے لوگ اپنے پرتیاشی کا چین کریں گے عشیش کمار جائن نیوز ایٹین دمو ہو